موسیقی رامانند ایک سادو تھے ایک سوامی تھے کاشن میں ان کا ساندھ دیکھیا کیوں ساندھ دیکھیا کیونکہ اس کے بینہ جیان کی پریپورتی نہیں ہوئی تھی ان کی یہی ایک ابھاو تھا یہ مٹ گیا سوامی جو تھے رامانند انہوں نے ششے نہیں بنایا کبیر صاحب کو دیکھو کہ گروہ نے ششے نہیں بنایا لیکن ششے نے اپنے انتر آتما میں اس کو اتار لیا کہ یہ میرا گروہ ہے بس ہتم ہوئی بات آشیرواد ملے نہ ملے گروہ گیان دے نہ دے میں لے لوں گا اور گروہ نہ بھی دے اگر ششے کی آستہ صدرڑ ہے اگر ششے کی شردہ پرگاڑ ہے تو وہ سارے کا سارا گیان اور اس گیان کے کارن جو شکتیاں ہیں ساری کی ساری ساتھ گروہ کی وہ اپنے میں کھینچ سکتا ہے ساتھ گروہ کی ساری کی ساری ودیائیں اپنے میں کھینچ سکتا ہے ساتھ گروہ کی سارے کی سارے آناند وہ کھینچ سکتا ہے وہ بھی دہداری ہے وہ بھی دہداری ہے یہ آرام سے ہو سکتا ہے اس لیے ساتھ گروہ کی مہمہ ہے سب جگہ ساتھ گروہ کی مہمہ ہے تم نے دیکھا نا وہ بھی قصہ سنا ہے تم نے کہ درونہ اچاریے نے نہیں بنایا ششے اس کو کوئی چھوٹی جاتی کا اگر ہے تو اس سمیں رہا ہوگا ایسا ایک لبوے اس کو نہیں بنایا انہوں نے ششے لیکن ایک لبوے نے ان کو اپنا گروہ مان لیا اور کیا ہوا وہ ارجن سے بھی زیادہ بڑے دھن و دھر ارجن سے بھی زیادہ گیان وان بن گئے کیول اس گروہ کی آرادھنا سے اس گروہ کی سادھنا سے تو ضروری نہیں کہ گروہ تمہارے پاس آ کر تمہاری گودی میں بیٹھے یا تمہیں گودی میں بیٹھائے نہیں تمہاری آستھا کام کرتی ہے تمہاری شردہ کام کرتی ہے اور وہ ہی تمہیں اوپر اٹھا کے لے جاتی ہے بار بار ہوا یہ بار بار ہوا میرا نے اتنی تفسیہ کی اتنا یاد کیا اپنے پرماتما کو کہ کرشن اس کے آس پاس ناچتے تھے گاتے تھے بانسوری بجاتے تھے کبھی وہاں دیکھ لیتی تھی کبھی یہاں دیکھ لیتی تھی کبھی یہاں کرشن تو ایسے دیکھتی تھی وہ جیسے ہم سنسار دیکھتے ہیں اپنے گردھر گوپال کو مور مکٹ والے کو وہ ایسے دیکھتی تھی اور ناچتی تھی اس کے ساتھ ونوں میں ندی کنارے جنگلوں میں جگہ جگہ وہ راست رچاتی تھی کرشن کے ساتھ لیکن وہ پرم پرابتی کا کشن تب آیا جب اس نے گرو کیا رہداز کو رویداز کو جب اس نے میرا نے گرو کی شرن میں گئی تب پرم پرابتی کا وہ دوار کھلا جو بند پڑا ہوا تھا یہ کیمیا ایسی ہے یہ کیمیا ایسی ہے راما کرشن پرمان ماں کالی کی مورتی تھی اور وہ مورتی بھوگن بھی کھاتی تھی باتیں بھی کرتی تھی جواب بھی دیتی تھی سارا وارتالاپ ہوتا تھا راما کرشن کا یہ کیوں ہوتا تھا کیونکہ ان کی بھکتی اتنی گہری تھی کہ انہوں نے مورتی میں بھی اس دیوی کو نرمت کر لیا ساکشات کر لیا اس کو اتار لیا بھکتی بھگوان کو بھی اتار لیتی ہے نیچے بھکتی بھگوان کو بھی ساکار روپ دے کر سامنے کھڑا کر دیتی ہے پرمدیال جی مہاراج کے ساتھ سامنے کرشن بانسری بوجاتے تھے اور پیچھے رام چلے آتے تھے دھنشبان لیے بار 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 یہ ان کے جیون میں ہوا تمہاری اگر بھکتی جس کے بھی لیے ہے تم اس کو اپنے جیون میں پریپورن روپ سے اتار سکتے ہو جس کے لیے بھی بھکتی ہے تمہاری اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس سے بھی پریم کرتے ہو تم ویسے ہی ہو جاتے ہو اور اسی کا روپ بن کر کے وہ تمہاری سامنے آ جاتا ہے تو تم دیکھو رامکرشن پرمہنس نے سب پا لیا لیکن نہیں جب تک توتہ پوری نے آ کر کے ان کو مورتی کے اوپر اٹھنے کی کلا نہیں بتائی تب تک وہ بات نہ بنی تب انہوں نے دھنے کیا گیا دھنے ہو میرے ستگرو اور توتہ پوری تھے ان کے گرو تو ان سے ان کو سب پرابتی ہوئی تو ستگرو کا ویدھان جو تمہارے شاسروں میں یا گرنتوں میں ہے اور یہاں تک کہ اس کو پرماتمن کا بھی اوپر رکھا ہے کیونکہ وہ دلوانے والا ہے وہ لے جانے والا ہے وہ منزل پہ پہنچانے والا ہے اسی نے تمہیں وہاں پہنچانا ہے تو بڑا کون ہوا جس نے تمہیں یہاں پھسایا اس جگت میں اس سنسار میں تمہارے کرموں کے پھلوں کے انسار جو تمہیں دکھ اور سکھ دے رہا ہے جو تمہیں اسی سنسار میں بھرمائے ہوئے ہیں جو انسیونی کے چکر سے تمہیں باہر نہیں نکال سکتا کیونکہ ڈال سکتا ہے تمہارے اپنے کرموں کے انسار وہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے جو تمہیں نجات دلاتا ہے اس کاراگرہ سے جنگل میں بند کرنے والا یہ کاراگرہ یہ جو قید ہے قید میں بند کرنے والا بڑا ہے یا قید سے آزاد کروانے والا بڑا ہے پرماتما کا جو ویدھان ہے اس ویدھان کے انسار انسان اپنے کرموں کا پھر بھوگنے کے لیے ویوش ہے اور اس انسار کی کاراگرہ میں اس کی قید میں پڑا ہوا ہے وہی ہے ڈالنے والا اور ست گروہ اترتا ہے ست گروہ کون ہے اسی کا روح وہی پرماتما ہے کہ دوسرا روح دھر کر کے آ جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں نہیں تو اس کو قید میں ڈالا ہے اب نکالنا ہے ادھر سے اپنا قانون کا کام کیا پورا کہ نہیں ریاض کسی کے ساتھ نہیں ہے تم نے کسی کا ہاتھ کاتا ہے تو تمہارا بھی ہاتھ کٹے گا سزا ملے گی سزا دے دیا اور سزا دے کے دوسری طرف آکھے کھڑا ہو گیا ست گروہ بن کے کھڑا ہو گیا معافی دینے کے لیے چلو کشما کرتا ہوں تمہیں تم نے بھول کی تمہیں کشما کر دیا تمہیں جیل میں ڈالا تھا لو تالہ کھول دیا تمہیں جیل سے باہر نکال دیا تم آزاد ہو تم ستنتر ہو اسی لیے سب دھرموں میں ست گروہ کی مہمہ گائی ہے تو تم کہتے ہو کہاں جڑوں مہارت دیا بار بار کہتے ہو جڑ جاؤ پرماتمہ سے جڑ جاؤ پرماتمہ سے جڑ جاؤ پرماتمہ سے اتار لو اس کو کہاں ملے گا وہ کہاں جڑوں میں تو بار بار اشارہ اسی طرف میں کرتا ہوں ڈھونڈو کسی اس سروپ کو اس سروپ کو ڈھونڈو کوئی جو تمہاری طرح شریر میں ودیمان ہے جو مانش چھولے میں اترا ہے پرماتمہ کا وہ روپ جو ست گروہ بن کے تمہارے سامنے آیا ہے جہاں بھی آیا ہے جہاں پر بھی ہے سات سمندر پار ہے تو وہاں چلے جاؤ اور تمہیں وہ مل جائے تو بس پھر ان چرنوں کو پکڑے رکھنا پھر ان سے اٹھنا مت پھر سر مت اٹھنا تب تک جب تک مل نہ جائے سب جب تک سب مل نہ جائے لیکن سات سمندر پار سچے بھکتے ہو اس ملک کہ تو جہاں پر بھی تم ہو وہیں پر تمہارا دوار کھٹ کھٹائے گا سات گروہ سویم وہ سویم جلائے گا اسی لئے یہ بات بھی سب تمہارے گرنتوں میں سب شکشاؤں میں نیت ہے بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ تم جاتے نہیں ہو تمہیں بلالیا جاتا ہے تم آتے نہیں ہو تمہیں آواز دے کے کوئی بلالیتا ہے وہی اکٹھا کر لیتا وہ دیکھتا ہے کہ کہاں پر پیاس ہے کہاں پر کوئی بھوکا ہے اس کو آننی چاہیے اس کی پیاس بجھنی چاہیے وہاں پر وہ چلا آتا ہے ویسے ہی جیسے میں نے بتایا نا آج کہ دھرتی پیاسی ہو تو بادل چلے آتے ہیں یہ نیم ہے پرکرتی کا یہ نیم ہے اس جگت کا تمہیں اپنے آپ ملنے لگتا ہے تم تیار ہو جاؤ بس تم پاتر بن جاؤ تمہارا پاتر صاف ہے سامنے ہے سیدھا ہے رکھا ہوا ہے پھیلایا ہوا ہے تم نے تو اس میں امرت کی بھوندیں گریں گی ہی گریں گی اور وہ جس کی تمہیں تلاش ہے وہ ملے گا ہی ملے گا ملے گا ہی ملے گا خوجنے سے نہیں ملتا کیونکہ خوجنے میں اہنکار ہے خوجی ہے خوجنے میں خوجی چھپا ہوا ہے جو ڈھونڈتا ہے جب وہ خوجی نہیں رہتا ہے تب تمہیں ملتا ہے اور تب تم پاتے ہو ارے یہ تو ملائی ہوا تھا میں آنکھیں موند کر کے بیٹھا تھا میں سویا تھا میں جاگ گیا تو وہ سامنے ہے وہ سیدھا ہے وہیں پر ہے وہیں پر ہے بس تمہیں اٹھا لیا جاتا ہے تمہیں آواز دی جاتی ہے تمہیں پکارا جاتا ہے کس کو پکارا جائے گا اس کے ادھکاری بنو تم اپنا آپا صاف کرو تم پاتر بن جاؤ تم ادھکاری بن جاؤ تو اپنے آپ بلا لیے جاؤگے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ڈھونڈوں گے کیسے ستگرو کو تم ڈھونڈوں گے کیسے تمہارے پاس کون سی روشنی ہے جس سے تم پہچان لوگے کہ یہ ستگرو ہے کیونکہ اگر تمہارے پاس ستگرو کو پہچاننے کی روشنی ہے تو تم سیم ستگرو ہو تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے انسان اندھکار میں ہے اور اس اندھکار میں اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے پھر کوئی کسوٹی ایسی نہیں ہے کہ تم کس لو اس کے اوپر ستگرو کو اور دیکھ لو کہ وہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے کھوٹا ہے یا کھڑا ہے سچا ہے یا جھوٹا ہے کوئی کسوٹی نہیں انسان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں جس سے ناپ کے دیکھ لے کہ یہ ستگرو ٹھیک ہے نہیں ہے کہیں کمی تو نہیں کوئی اس میں کہ یہ بھاپ تو نہیں کہیں غلط راستے پہ تو نہیں چلا گیا میں کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس انسان سم اندھکار میں ہے کیسے پہچانے گا کیسے کہے گا کہ یہ رہا ستگرو میرا تو میں نے تمہیں صبح بھی یہ اشارہ کیا تھا بار بار کرتا ہوں کہ جہاں پر یہ جھلک ملے تمہیں وہاں تم رک جانا وہاں تھم جانا وہیں پر ہے تمہارا ستگرو تمہاری شردہ چاہیے تمہارا سمرپن چاہیے تمہاری شرناگتی چاہیے ستگرو تو مل جائے گا ستگرو کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا وہ ملائی ہوا ہے وہ آسپاسی ہے وہ پرماتما تمہیں دنزات دیکھ رہا ہے جب وہ دیکھے گا کہ تم چڑپ رہے ہو جب وہ دیکھے گا کہ تم سو بھی نہیں پا رہے ہو جیسے اس نے پرمدیال جی مہراج کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں اور رونا تھمتا نہیں ہے اور تڑپ ایسی ہے کہ بس بیچین کیے دے رہی ہے تو وہ اترتا ہے تو وہ کہتا ہے چلے آؤ ادھر الہاباد گوپی گنج میں چلے آؤ اور وہ کھینچ لیتا ہے ایسا ہے نندو بھائی جی مہراج کے ساتھ ہوا وہ کھینچ لیتا ہے وہ یہی تو کام کر رہا ہے وہ مچھوے کی طرح جال پھینکتا ہے سنسار میں وہ پرماتمہ مچھوے کی طرح جال پھینکتا ہے سنسار میں بہت سی مچھلیاں اس جال میں آ جاتی ہیں پھر وہ ان مچھلیوں کو دیکھتا ہے کہ کونسی کونسی ہے جس کو میں اپنے پاس رکھوں باقی سب پھینک دیتا ہے واپس اسی جلاشہ میں تم اس کے قابل بنو تم اس کے پاتر بنو تو چن لیے جاؤگے تو وہ تمہیں اٹھا لے گا اپنے پاس اسی کا سمبند تمہیں جیون کے سب سمبندوں سے سنہرا اور سحاونہ اور لابکاری ہوگا وہی تمہیں پریترپتی دے گا وہی سمبند تمہیں آنند کے دوار کھولنے میں سہایتہ کرے گا وہی سب کچھ ہے دینہ بندو دینہ نار تو ہے دین دیار دکھ ہارتا سکھ داتا تو ہے پرمنگیا دینہ بندو دینہ تو ہے دین گیا دیکھ ہارتا سکھ داتا تو ہے دینہ بندو دینہ بندو دینہ بندو تو ہے دینہ نارم دینہ بند پڑی دینہ بندو دینہ بندو دینہ بندو دینہ بندو موسیقی 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 بڑی سیدھی سی بات ہے کہ دکھ چنتہ پریشانی ہانی چوٹ روگ شوک وہ سب انسان کے اپنے کارن ہے کارن تم ہو تم ہی ان کارنوں کو مٹا سکتے ہو تم ہی ان کارنوں کو دور کر سکتے ہو اور سکھ میں ہو جاتے ہو جن کو نہیں پتہ لگتا اس بات کا ان سے میں کہوں گا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا جو بیٹ گیا سو بیٹ گیا تم اپنے دکھ کی چرچائیں کرنا بند کرو دکھ کا دکھ کا بار 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 ذکر اپنے سے بھی نہیں کرنا دوسروں سے بھی نہیں کرنا سوچ کو بدلو چنتن کو بدلو چنتن اس مالک کا کرو دکھوں کا چنتن مت کرو اپنے دکھ مت گناو اپنے پیڑاؤں کو بڑا کر کر کے کر کر کے تم مت ان کی ویاکھیا کرتے رہو اس کے اگر ایسا کرتے رہو گے تو دکھ جا نہیں سکتا دکھ دکھ بڑا ہو جائے گا اور گہرا ہو جائے گا پہلی بات دوسری بات جو بیٹ گیا ہے اس کا جو آنے والا ہے اس کا یعنی بھوت کا بھوش کا برائیوں کا اور بیماریوں کا کبھی چنتن نہ کرنا کبھی ان کی سوچ نہ کرنا تمہارا نقصان ہوگا تم کر کے دیکھو تم کچھ ہی سمیں اس ابھیاز کو کرنا کہ کبھی کوئی برائی تمہارے چت میں نہ آئے تمہارے خیال میں نہ آئے کبھی کوئی پچھلا بیتا ہوا سمیں تمہارے اندر آ کر کے وہ سپنے نہ جگائے وہ سمرتیاں نہ جگائے اور کوئی آنے والا سمیں جو ہے بھوش کا وہ بھی تمہارے بھیتر نہ آنے پائے اور اگر بیمار ہو یا بیماری کے کوئی بات چل رہی ہے تو اس کا وچار تیاک دو اتنا کرنے ماتر سے یہ چاروں چیزیں تمہارے جیون سے چلی جائیں گی اور تم آنند میں آ جاؤ گے جس کا بھوش سماپت ہو گیا موش سماپت ہو گیا وہ ورطمان میں آ گیا اور ورطمان سمیتی توستہ ہے تم سمادش توستہ میں چلے گئے پل میں چلے گئے بیماری سمیں میں ہے من سمیں میں ہے من جیتا ہے سمیں میں تم نے سمیں کے پار کی چھلانگ لے لی کیونکہ تم ورطمان میں آ کے ٹک گئے تم نے پچھلا چھوڑ دیا آنے والا سمیں چھوڑ دیا بھوت اور بھوش دونوں گئے تو ورطمان بچا اب تم ورطمان میں ہو ورطمان میں من زندہ نہیں رہ سکتا من تروہت ہو جاتا ہے کیونکہ من جیتا ہی بھوت پر ہے اور بھوش پر ہے تم نے جو ہی ورطمان میں آ کر کے اپنے آپ کو ٹکا دیا پریزن ٹائم میں پریزنٹ مومنٹ میں وہیں پر تمہارا من سماپت ہو گیا بڑی پرگیا کا دوار کھل گیا تم بڑا دوار کھل گیا جس کو کہتے ہیں پرگیاوان تم پرگیاوان بن گئے ایک چیتنے روپ ہو گئے وہ چیتنتہ جاگ گئی وہ جاگرن ہو گیا اور اس میں نہ کرود ہوگا تمہارے پاس نہ نندہ ہوگی نہ لوب ہوگا نہ ابھیمان ہوگا نہ اسمیتہ ہوگی نہ اہنکار ہوگا کیونکہ یہ سب من کے ساتھ ہیں من گیا تو اہنکار بھی گیا تو یہ راگ دویش بھی گئے یہ لو بھر کام واسنائیں بھی گئی واسنائیں بھی گئیں ویکار بھی گئے سب گیا ایک چھوٹی سی بات کر لینے سے سب گیا اس کا بار بار ابھیاس کرو اور جب صبح اٹھتے ہو تو اٹھتے ہی جن کو بڑا شوق ہے مندروں میں جانے کا دیوی دیوتاؤں کہ پوجائیں پرارتھناوں سے تمہیں شانتی ملتی ہے تمہیں سکھ ملتا ہے تمہیں سکون ملتا ہے تمہارا حرد ہے تمہارا من ٹھہرتا ہے بڑا اچھا ہے کرو جہاں بھی تمہارا دل لگتا ہے وہاں کرو لیکن اگر تم پراتا ہے اٹھ کر کے دونوں اپنے ہاتھوں کے درشن کرو اپنے ہی ہاتھوں کے درشن کرو اگر تم صبح انہی کے درشن کرتے ہو اپنے ہی ہاتھوں کے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں انہی ہاتھوں میں سبھی دیوی دیوتاؤں کا ستھان ہے سبھی دیوی دیوتاؤں جن کو تمہیں مندر میں سجایا ہوا ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ودیمان ہیں اس وشواش کو لے کر کے تم اپنے ہاتھوں کے درشن کرو صبح صویرے اٹھتے ہی تو سمجھو تم نے سارے مندروں کی پرکرواں کر لی تم نے سب دیوی دیوتاؤں کو پوجھ لیا ان کے درشن کر لیے اور ان کو دھنیواد دو ان کو دھنیواد دو کرتگتہ پرکٹ کرو اور پھر یہ دو چار منٹ لگیں گے لمبا سمیں نہیں لگے گا اگر تمہیں بہت جلدی ہے تو یہ جلدی میں نپٹ جائے گا کوئی ایسی لمبی یاتنا نہیں دے رہا میں بڑی چھوٹی سی بات ہے ایک منٹ کا یہ دھیان ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے لے کے نیچے ہتھیلی تک اور ہاتھ کی جڑ تک دیکھنا ایک 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 ستھان کو اور دیوی دیوتاؤں کو نمسکار کرنا ان کا دھنیواد کرنا اور دوسرے یہ سنکلپ کرنا کہ میں آج کا دن پرسن رہوں گا کوئی بھی گھٹنا مجھے اداس نہیں کر سکتی کوئی بھی گھٹنا مجھے اپرسن نہیں کرے گی میں پرسن چھتا رہوں گا یہ سنکلپ کرو کہ آج سارا دن میں خوش رہوں گا اور سارا دن ٹٹولتے رہو اپنے آپ کو کہ کہیں تمہاری خوشی کشن تو نہیں ہوئی کہیں چھن تو نہیں گئی اگر چھن گئی ہے تو ترنت اپنے آپ کو اس خوشی میں دوبارہ ڈالنے کی کوشش کرو وہ خوشی میں رہو اور تیسری بات تم یہ بھی سنکلپ کرو کہ جو کچھ بھی ہوگا میں اس کو سرو سوی کاریتہ سے پورن روپ سے پورن ہردے سے میں اس کو قبول کروں گا ایک سرو سوی کاریتہ کا بھاو کہ جو بھی آج ہوگا میرے جیون میں آج کے دن اس کو میں پوری شردہ پوری پریم سے چیر فلی اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا ایڈاپٹ کروں گا سوی کار کروں گا جو کچھ بھی ہوگا ویروض نہیں کروں گا آپ اتھی نہیں اٹھاؤں گا یہ کیا ہو گیا یہ کیوں ہو گیا ایسا کیوں ہو گیا یہ تو غلط ہے اور میں لاتھی لے کر اس کا مقابلہ کرنے لگوں کہ بھگاؤ اس کو یہ کہاں سے آ گیا یہ کہاں سے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو برا ہو اچھا ہو ان سب کے پرتی ایک سبیکار بھاگ ایکسیپٹ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ سارے سنسار کے سبی پرانیوں کو سبی جیووں کو پریم بھیجو اسی سمیں اسی سمیں یہ کہو آنکھیں بند ہیں تمہاری جو بھی تمہارے سامنے آتا ہے کوئی انسان آتا ہے کوئی ہیوان آتا ہے کوئی جانور آتا ہے کوئی پیڑ آتا ہے کوئی پودا آتا ہے سب کو تم پریم بھیجو سچا پریم بھیجو دشمن کو بھی سب سے زیادہ پریم بھیجو جس نے تمہارے ساتھ ویر کیا ہے دشمنی کی ہے دھوکہ کیا ہے تمہیں ہانی پہنچائی ہے تمہیں چوٹ پہنچائی ہے تمہارے لئے آپ شبد کہے ہیں تمہاری نندہ کی ہے اس کو سب سے پہلے پریم بھیجو روز سوا اٹھ کر کے اور اگلا قدم سب کو کشما کرو اگر تم نے گلتیاں کی ہیں تو کشما مانگو اگر دوسروں نے گلتیاں کی ہیں تو ان کو کشما کرو یہ چار پانچ چیزیں تم ہر روز صبح کرو اس کو دو منٹ لگیں گے یا تین منٹ لگیں گے اور بعد میں ایک ہی منٹ میں تمہارا سارا یہ کرم پورا ہو جائے گا اگر تم لگاتار یہ کرو لگاتار کرو یہ جو شروع سے میں نے بتایا ہے کہ دکھ کا چنتن نہیں کرنا برائی کا چنتن نہیں کرنا اور یہ ساری چیزیں اگر تم کرو گے اور کچھ نہیں کہتا میں کرنے کو تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا زیادہ سے زیادہ دو مہینے لگیں گے زیادہ سے زیادہ اور دنیا تمہیں کہے گی کہ تم کہاں سے آئے ہو کس جگت سے آئے ہو تمہارا روک بدل گیا تمہارا رنگ بدل گیا تمہاری جال ڈھال بدل گئی تمہارا جیون بدل گیا تمہارا گھر بدل گیا تمہاری دکان بدل گئی تمہارا سنسار بدل گیا تم بدل گئے تمہارے سنسار میں پھول کھل گئے لوگ حیران ہوں گے کہ پتھ جھڑ کے سمیں تمہارے پیڑوں کے پودے ہارے ہیں جب لوگ رو رہے ہیں تو منس رہے ہو اتنا ہی کرنے سے زیادہ نہیں کچھ بھی کرنا اچھا سمجھ میں آئی وشنو نوٹ بک لے کے لکھ لے کتنی بار کہا ہے وہ نئی بات نہیں میں کہہ رہا تو مانگ رہے ہو دینہ بندھو دینہ ناج دین دیال سے کہ تُو پرم دیال ہے تُو دیالوں کا دیال ہے تو تُو ہم پر دیا کر دکھ دور کر سکھ دے یہ راستے ہیں سکھ کو لانے کے دکھ کو تروہیت کرنے کے تمہارے جیون سے اور یہ بڑے سہج ہیں یہ سرل ہیں یہ کوئی اس میں کشٹ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں پہلوانی کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کوئی کشتیوں کے لیے تیار نہیں کر رہا ہوں یہ سب سے بڑی تمہیں شکتی دے رہا ہوں تمہیں وہ گیان دے رہا ہوں جس گیان کو اگر تم آنشک روپ میں بھی اپنے جیون میں اتار لو تو تمہارا اتھار ہو جائے گا تو بدل جائے گی کایا تو مٹ جائیں گے کلیش ایسا ہی ہو تمہارے جیون میں اس کا میں تمہیں اشیرواد دیتا ہوں سب کے جیون میں ایسا ہو جو تالیاں بجا رہے ہیں ان کے جیون میں بھی اور جو نہیں بجا رہے ہیں ان کے جیون میں بھی ابھی بھی کچھ زندگی کے مارے ہوئے ہیں جن کی تالیاں نہیں بجھتی ہیں کوئی باڈنے کوئی باڈنے کوئی باڈنے کی کون بجا سکتا ہے کون بجا سکتا ہے تالی تالی کب بجتی ہے موسیقی 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 تعلی بجانے کا مطلب بھی یہ ہے کہ تم اپنے دکھ کے باہر آ رہے ہو اور یہ صرف تعلی ایسے شریرک روپ سے نہیں بجتی ہے اس میں تمہارا مل دھلتا ہے تمہارا مل بسرجت ہوتا ہے جیسے تم جھاڑ دیتے ہو دونوں اپنے ہاتھوں کو ویسے ہی تم نے اپنے دکھ جھاڑ دیئے اپنی چنتائیں جھاڑ دیں اپنی یاتنائیں سب جھاڑ دیں جو بھی تمہارے بھیتر نیگٹیوٹی ہے نکارات مکتا ہے وہ تم نے ساری جھاڑ دی تم خالی ہو گئے تم ہلکے ہو گئے اور تم اڑنے کے قابل ہو گئے تمہیں پنکھ لگ گئے تعلی بجانے کا یہ مطلب ہے چی تح کچھ 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 と ہے موسیقی 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 کی دکھ کو دور رکھنے کی اس میں یہ بھی ایک کلاہ ہے اگر تم پندرہ منٹ روز یہی کام کرو کیول تعلی بجاؤ تو تم حیران ہوگے کہ تمہاری دکھوں کے باوجود تم سکھ محسوس کرنے لگے دکھ ہیں وہ تو کرموں کے انسار ٹکے ہوئے ہیں لیکن تم دکھ میں روتے نہیں ہو تم تڑپتے نہیں ہو تم چہکنے لگتے ہو مہکنے لگتے ہو بڑی عجیب سی یہ بات گھٹت ہوتی ہے تمہارے جیب تو میں نے تمہیں عشیروا دیا لیکن وہ پرمدیال کا جو شبد ہے وہ شبد سن کر کے مجھے یاد آیا کہ یہاں پر بیٹھے ہیں گرو جی ان کو کہتے ہیں گرو جی ان کے بھکت بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ وہاں مہیش جی بیٹھے ہیں اور ساتھ میں ان کے وہ حریش جی بیٹھے ہیں اور بھی بھکت تو بہت ہے آپ کے گرو جی تو یہ ہمارے یہ سریش گلوڑا ہے کوئی ان کو گلوڑا کہتا ہے تو یہ گرو جی ہیں آئیے گرو جی آگے آئیے سب کو درشن دیجئے یہ گرو تو ہے ہی ہیں یہ بہت بڑے جوتشی ہیں اب ان کے پیچھے مت پڑ جانا یہ چہرہ بھی پڑ لیتے ہیں یہ چہرہ بھی پڑ لیتے ہیں اور یہ ینپتری بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہ تمہارے آو بھاؤ سے بھی تمہیں بتا جاتے ہیں ان کو اندر سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ تمہارے جیون میں کیا گھٹنے جا رہا ہے کیا ہوگا ایسا منطر ان کے پاس ہے میں حیران ہوں ان کی پرتبہ پر یہ یہیں نہیں یہ سارے سنسار میں وکھیات ہیں یہ گرو جی گلوڑے جی اور اب میں نے کہا ان کے پیچھے مت پڑ جانا کہ پکڑ کے بیٹھ جاؤ ان کو یہ ازاد پنچھی ہیں ان کو ازادی رہنے دینا میں نے ان کا ذکر کیوں کیا پرم دیال جی کی جو دھام ہے ہوشیارپور میں جہاں ہم بہت لمبے سمیں سے ست سنگ دیتے رہے اور اس آشرم کو سنبھالتے رہے وہ انہوں نے بہت یوگدان دیا اس کو بنانے میں یہ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ پرم دیال جی کے بہت نزدیک رہے جیسے ان کا مطر ہوتا ہے کوئی جیسے ان کا سکھا ہوتا ہے ویسے تھے یہ پرم دیال جی کے اور ان کو بہت بڑی سہائتہ بہت بڑی یوگدان انہوں نے دیئے اب وہی کام وہی کام یہ ہمارے لیے کر رہے ہیں وہی کام ہم نے سب کے نام لیے تھے جو اس مشن کے لیے معنوکتہ مشن کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے لیے کام کر رہے ہیں ان میں ان کا نام سب سے انچا ہے انہوں نے بہت سازن جھٹائے ہیں اور جھٹا رہے ہیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تو آپ کو بولنے کے لیے کیا رہی ہیں گروہ ماں لے لو مائک آج کا شبہ جن میں مجھے دو منٹ بولنے کا گروہ جی نے اوسر دیا اس کے لیے دنوات یہ سب شکتی گروہ جی کی ہے گروہ جی کر رہے ہیں پرینا میرے کو دے رہے ہیں شکتی سب ان کی کام کر رہی ہے دین بندو دین آنا تو ہے دیدہ دیال دکھر تا سکت سکت آتا تو ہے ویجای دیال اتنا بول کے میں بہت شکتی سب انٹ بندو دین اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو درش روپ میں ادرش روپ میں بہت کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کی سبیدہ کے لیے آپ لوگوں کے آرام کے لیے اور آگے بھی آنے والے وقت میں آپ کو کوئی آشرہ ملتا رہے آپ کی سیوہ ہوتی رہے اس کے لیے بہت سے اور بھی لوگ ہیں جن کے ہم نام نہیں لے پائے ایک تو یہاں پریم جی ہوں گے پریم بنسل لدھیانہ سے آئیے ادھر پریم بنسل جی اور آپ کے سپتر ہیں بھارت بھارت بنسل آگے آئیے